اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدھید کہتے ہیں جج بشیر نے جس طرح کا فراڈ اور دھوکہ کیا ہے کوئی بھی کوٹ ریپورٹر کوئی بھی تجزیہ کار یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ہوگا کیا ریمانڈ کی استعداد بظاہر مسترد ہوئی تو سب نے یہ خبر دے دی کہ عمران خان کی الخادر ٹرسٹ کیس میں فیزیکل ریمانڈ کی استعداد مسترد ہو گئی ہے مطلب انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے لیکن پھر جب تحریری فیصلہ آج آیا جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑتا ہوں تو اس میں بہانہ یہ بنایا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے اس کے آنے کی وجہ سے ہم اس درخواست کو ون وے اور ادر ڈیسائیڈ نہیں کر رہے بلکہ پینڈنگ چھوڑے ہیں اس طرح سے عمران خان کی جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست تین دن کے لیے پینڈنگ کر دی گئی اس دوران عمر ندیم اور آسم منیر ان کو عمران خان سے تفتیش کی اجازت دے دی گئی اب وہ تفتیش بھی کہا رہے ہیں ایڈیالہ جیل میں جا کے اس کے بعد وہ فیزیکل ریمانڈ مانگیں گے اور پھر وہ بھی دے دیا جائے گا اس دوران جسس آمیر فاروق نے ہمیشہ کی طرح جو ڈراما کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو زمانتیں خارج ہوئی تھی کیونکہ وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے پیش کیوں نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ جیل میں ہیں جیل میں کس کی ہیں قید میں رکھ کے پیش نہیں کر رہی اور اس بنیاد پر ان کی زمانتیں خارج ہوئیں تشاہ خانہ کیس میں اور القادر ٹرسٹ کیس میں اب عمر فاروق نے فنکاری یہ کی ہے کہ تشاہ خانہ کیس میں زمانت بحال کر دی ہے اور جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یہ کہہ کر کہ اب تو گرفتاری ہو گئی ہے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا ہے اور دوسرے لفظوں میں اسے قانونی قرار دے دیا ہے یہ پاکستان میں انصاف کا میار ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے یہ عزاز بخشا کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھیں اور یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں ناظرین اکرام در حقیقت یہ پورا پلین پہلے سے تیہ شدہ تھا میچ فکس تھا گیم پہلے کہیں پہ تیہ ہو چکی تھی اس کے بعد ایسے گھمایا عمر فاروق نے جب جسس عمر فاروق ایک کیس میں کہہ رہے ہیں کہ زمانت بحال ہونی ہے اسی دوسرے کیس میں اگر غیر قانونی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو آپ کہیں کہ میں زمانت بحال کرتا ہوں واپس جائیں گی گھڑی کی سوئیاں وہیں پہ مطلب اگر ریاستی ادارے غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو کیا عدلیہ اس کو تحفظ پر تحفظ دیتی چلی جائے گی یہ کہاں کا مزاق ہے عدلیہ کا مقصد ہر ملک میں ریاستی جبر سے کمزوروں کو بچانا ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے جمہوری نظام میں عدلیہ کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ریاستی طاقت سے عوام کو بچایا جائے ریاست کو اپنی حادثے تجاوز کرنے سے روکا جائے یعنی مارشاللہ کے رستے میں رکاوٹ بننا غیر آئینی غیر قانونی حرکتیں کرنے میں رکاوٹ بننا اگر آئینی طور پر کچھ حقوق عوام کو ملے ہیں اگر ریاست وہ سلب کرنے لگتی ہے تو عدلیہ وہاں پہ رکاوٹ بنتی ہے لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اوپر سے قاضی صاحب گڑے مردے اکھار رہے ہیں پر یہ نواز شریف نے کیا اس کو کہا گیا جی عدلیہ بحالی مارچ لیکن وہ ایکچولی جنرل قیانی کے کہنے پر کیا گیا تھا افتخار چودری صاحب بحال ہوئے میمو گیٹ سکینڈل نواز شریف لے کر گیا عدالت میں پھر اس کے بعد یوسف رضا گلانی کو نکلوایا وزارت عظمہ کی کرسی سے اس کے بعد دوہزار چودہ کا عمران خان کا دھرنا اس میں بڑی تکلیف ہے قاضی صاحب کو اب قاضی صاحب دوہزار سترہ اور دوہزار چودہ کے دھرنوں کی بات کرتے ہیں لیکن نہ دوہزار نو کے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں نہ دوہزار اٹھارہ میں اسی جماعت کا جس کا دوہزار سترہ کا دھرنا بڑا تکلیف دے تھا دوہزار اٹھارہ کا جو دھرنا تھا وہ عمران خان کے کیونکہ خلاف تھا اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتے پھر دوہزار انیس میں فضل الرمان نے دھرنا دیا یہ اسٹیڈیڈ فیکٹ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی امام پر دیا نواز شریف کو باہر نکالنے کی ڈیل کروانے کے لئے دیا اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے اس کے بعد پھر دوبارہ اسی جماعت کے دوہزار سترہ کے دھرنے پر اتراز نہیں ہے دوبارہ عمران خان کے خلاف مارچ کیا دوبارہ دھرنے دیئے اس پر بھی کوئی سوال نہیں ہے صرف ایک کو پیچھے پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور قاضی صاحب نوے کی دہائی میں جی رہے ہیں کہ میں بڑا کوئی میچو بن جاؤں گا جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ کر دیا میں نے تو لیکن قوم مرے ہوئے یزیدوں سے نہیں زندہ یزیدوں سے لڑنے والوں کی عزت کرتی ہے اس پر قاضی صاحب بولنے بھی نہیں دیتے شیخ رشید صاحب عدالت میں پیش ہوں تو بدلے پرانے لیے جاتے ہیں لیکن موجودہ دور کی کوئی بات ہی نہیں کی جاتی اور جہاں شیخ رشید کی بات آگئی وہاں بھی بڑے عجیب و غریب سٹوری سامنے آئی پہلے اس کو ایک توتہ بیان کر چکا ہے جس نے کہا کہ شیخ رشید کو لایا گیا پہلے مارا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ویڈیو آ چکی ہے کافی پہلے جب شیخ رشید کا انٹرویو آیا تھا منیب فاروق کے ساتھ کہ ان کو لایا گیا پھر منیب فاروق کے سامنے تھپڑ مارے گئے شیخ رشید صاحب کو پھر انکر نے کہا کہ پلیز نہ ماریں شیخ صاحب کو اور اس طرح کی باتیں ہوئیں آج پھر ایک آن لائن جریدے وی نیوز نے یہ خبر دی کہ شیخ رشید نے بیان دیا ہے کہ مجھ پر تشدد کرنے لگے تو میں اتنا وزنی تھا کہ مجھے کرین سے اٹھانا پڑا پھر کہا گیا کہ یہ تو مار جائے گا پھر مجھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے وہاں لے کے گئے تو آگے انٹرویو تیار تھا مجھے لکھ کر پیپروں میں دیا گیا کہ یہ یہ بولنا ہے یہ یہ کرنا ہے اس میں کچھ چیزوں پر میں نے کہا کہ میں نہیں بول سکتا پھر مجھے منیب فاروق کے سامنے تھپڑ مارے گئے تو یہ خبر لگی ساری پھر اس کے بعد اس کی تردیدیں آنے شروع ہوئیں تو وی نیوز نے بھی یہ خبر ڈیلیٹ کر دی پھر شیخ رشید نے ایک بیان دیا کیونکہ وہ دوبارہ ظاہر ہے چلے پر نہیں جانا چاہتے پہلے آپ شیخ رشید کا بیان سنیں پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا شیخ رشید نے بڑے طریقے سے بات عوام کو سمجھا دی ہے اور دوبارہ چلے پر بھی جانے سے شاید بچ گئے ہیں یہ ذرا سنیے گا میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جوڑ لیتے ہیں میں چالیس دن راؤں چلے میں میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے ساری پولیس کو بھی ماف کیا ہے جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی ماف کیا ہے جی ناظرین آپ نے یہ بیان ملاحظہ کیا عمران شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھ کے یہ کہا کہ مجھ پر چالیس دن میں کوئی تشدد نہیں ہوا خبر یہ ہے کہ چالیس دن میں تشدد کرنے لگے تھے کیا نہیں تھپڑ تھپ مارے جب انٹرویو کے لئے شیخ صاحب کو لے کے گئے شیخ صاحب نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ چالیس دن میں تو تشدد نہیں ہوا شیخ صاحب نے آگے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سب کو ماف کرتا ہوں تشدد کرنے والوں کو بھی ماف کرتا ہوں تو ایک طرف کہہ رہے ہیں تشدد نہیں ہوا ایک طرف کہہ رہے ہیں تشدد کرنے والوں کو بھی ماف کرتا ہوں یہ ذرا آگے سنیں جو سی پی او جن جہاں مجھے لے گیا چالیس دن وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے جی یہ ہے جہاں دیدہ سیاستدان اینڈ میں پھر بتا گئے ہیں کہ نہ انہوں نے میری مانی ہے نہ میں نے ان کی مانی ہے کیونکہ خبر یہ تھی جس میں یہ ہنٹ دیا گیا تھا کہ شاید شیخ رشید کو جو پیپروں میں لکھ کر دیا گیا تھا شیخ صاحب نے وہ پیپر ہی کسی طرح سے ضائع کر دیئے تھے کچھ چیزیں اتنی حد سے زیادہ گری ہوئی تھی عمران خان پر ذاتی اٹیکس تھے شیخ صاحب نے جب انکار کیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا تو وہ وقت تھا میرے خیال میں جب انہیں تھپڑ مارے گئے شیخ صاحب کو لیکن ظاہر ہے کہ شیخ رشید دوبارہ چلے پہ نہیں جانا چاہتے تو انہوں نے اس طریقے سے تردید کیا کہ وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں اور ان باتوں کو کیٹاگوریکلی ڈینائے بھی نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ مجھے انٹرویو کے دوران تھپڑ نہیں پڑے تو جو چالیس دن کے تشدد کی بات کر رہے ہیں وہ تو خبر میں ہے ہی نہیں کہ کرنے لگے تھے لیکن کیا نہیں اب آپ کو ایک اور میں ویڈیو دکھاتا ہوں جو آپ کو بتائے گی کہ شیخ رشید بند کمروں کے پیچھے لوگوں کو کیا بتا رہے تھے یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں ملاقات کی ہے انہوں نے آپ نہیں میرے ساتھ خود ملاقات کی ہے انہوں نے آپ نہیں بہت ساری انہوں نے جبر کی داستان سنائی ہیں تو میں نے ہس کے انہیں کہا آپ تو خود گیٹ نمبر چار کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لگزش نہیں کھاتی ہے لیکن رو پڑے پھر جی تو رو پڑے پھر اب اس سے آگے میرے خیال میں کچھ مزید کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ناظرین اکرام سائفر معاملے میں اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو انٹرا کوٹ اپیل چل رہی ہے اس کا بھی تحریری فیصلہ آگیا ہے اس میں کچھ اچھی باتیں سامنے آئی ہیں ججز نے لکھا ہے کہ سائفر معاملے میں پہلے تو دیکھیں گے کہ قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں کوئی دستاویز ہے تو وہ لے کر آئیں ظاہر ہے حکومت لے کر آئے گی کیونکہ اب تو کابینہ سے وہ منظور کروا لیا گیا ہے لیکن پھر یہ بھی دیکھا جائے گا جو لکھا ہوا ہے تحریری فیصلے میں کہ کیا جو پہلے کاروائی ہو چکی ہے پھر وہ قانونی ہے کیونکہ آپ اگر بعد میں لے کے آتے ہیں ڈاکومنٹس پہلے ڈاکومنٹس ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے پہلے ساری کاروائی غیر قانونی ہے پھر اس کے بعد کہا کہ اس ڈاکومنٹ کے آنے کے بعد بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ملزم کے حقوق ہیں وہ سلب تو نہیں ہو رہے جو آئین نے اس کو حقوق دیے ہیں وہ سلب تو نہیں ہو رہے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اوپن ٹرائل کی طرف چلا جائے اور یہ زیادہ چانسز ہیں کہ پہلی جتنی کاروائی ہو چکی ہے فرد جرم جو لگ چکی ہے وہ ریورس ہو جائے اور شروع سے سارا کچھ کیا جائے اگر تو یہ ریورس نہیں کیا جاتا تو پھر جو مرضی فیصلہ آ جائے وہ وہی ہوگا جو پیچھے سے آرڈر ہے ہیڈکوارٹر سے پھر میاں گل حسن اور انگزیب بھی میرے خیال میں جسس آمیر فاروق کی صف میں ہمیں کھڑے نظر آئیں گے تو دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے کل جمعہ رات ہے جو بڑا فیصلہ کون دن ہوگا ان ڈاکومنٹ سے دیکھ کر فیصلہ دیا جائے گا تو انتظار کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا